اسلام علیکم ناظرین پروگرام دو ٹو کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوث شمائلہ نواز ناظرین ملکی سیاست کیا رخ اختیار کر رہی ہے ملک کو درپیس چیلنجز میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ بے روزگاری لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی ہے جو بہت زیادہ عوام کو پریشان کر رہا ہے دوسری جانب بجلی کی جو بڑتی قیمتیں ہیں اور بڑتے ٹیکسز ہیں اس نے بھی عوام کا جینا بڑا دو بھر کیا ہوا ہے نواز شریف اپنے دور حکومت کو تاریخ کا سنہری دور قرار دیتے ہیں کتنی سچائی ہے اس بات میں اس پر بھی ضرور بات کریں گے جبکہ پی ٹی آئی کا احتجاج جاری آج بھی پریس کلاب پہ بھی احتجاج کیا اور عارف علوی صاحب نے اس میں بڑا دبنگ بیان انہوں نے دے دیا انہوں نے کہا کہ جو صورتحال ہے وہ ایک پریشر ککر جیسی ہو چکی ہے اور کسی وقت بھی یہ پریشر ککر پھٹے گا اور اس کا جو صورتحال ہوگی وہ مزید خراب ہو جائے گی بانی پی ٹی آئی پر شردیل انا میمن نے بھی بڑے الزامات کی بوچھاڑ کر دی بڑے سخت ریمارکس دی انہوں نے اور انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی لڑائی کسی ادارے سے نہیں ہے بلکہ ان کی لڑائی پاکستان سے ہے آج یوم تکبیر ملی جوش و جذبے سے منایا گیا اور پہلی مرتبہ عام تاتیل دی گئی اور عوام نے بڑا اس کو انجوائی کیا تقریبات کا بھی نقاط کیا گیا پاکستان کے ایٹمی احساسے جن کی بڑی بات کی جاتی ہے اور کچھ سازشوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی ضرور بات کریں گے جبکہ یوم تکبیر کا کریڈٹ سیاسی پارٹیاں لیتی ہیں حالانکہ درپردہ یقینا سرفروشی کا دکھ کسی اور نجھیلا ہوگا یوم تکبیر کے کچھ حقائق پر بات کریں گے اور قوم کی آگاہی کے لیے کتنا ضروری تھا ایٹمی دھماکہ کیا اثرات مرتب ہوئے تھے اس کے بعد اور اب کیا چیزیں ہمیں فیس کرنا ہوں گی دوسری جانب کچھ سیاسی منظر نامیں کو اگر ہم دیکھیں تو ایمکیم نے نیپ قوانین میں ترامیم کو نامناسب قرار دے دیا ہے اور ایمکیم کا کیا کردار رہا ہے کراچی کی سیاست میں خاص طور پر موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے موجودہ جو سیازی تناظر ہے اس بارے میں ضرور بات کریں گے آج بڑا اہم دن تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ قومی ہیرو ہے لیکن آج ان کی قبر پر کسی نے بھی حاضری نہیں دی یہ بڑا دکھ کا مقام تھا خواجہ عاصف صاحب کا بیان بڑا اہم ہے انہوں نے کہا کہ تمام قومی داروں کو ڈائلوکس کرنے کی ضرورت ہے عدلیہ کے فیصلوں میں کتا ہی ہو جائے تو وہ تباہ کن ہوتی ہے عدلیہ کو مزگائٹ کون کرتا ہے اس پر بھی بات کریں گے جبکہ بانی پی جی آئی پر بڑی کڑی تنقید انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا کہ لندن سے ائر کنڈیشن اتارنے کا حکم صادر کر دیا تھا اور مسائل کا حل صرف جامع ڈائلوگز ہیں بحیثیت حکومت ہم پہ پریشر بہت زیادہ یہ کہنا تھا خواجہ عاصف صاحب کا یہ تمام ٹوپکس ہیں آج کے پروگرام میں اس کو ضرور ڈسکس کریں گے میرے ساتھ جو میرے گیس موجود ہیں پینل میں میں ان کا تعرف آپ کو کروا دوں لیفٹن کرنل ریٹائٹ تاہر مسود صاحب تمغہ امتیاز ملیٹری انہوں نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جبکہ آئیشہ نومان صاحبہ تجزیہ کار ہے سینئر صحافی ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا کرنل صاحب پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی آج بڑا اہم دن یوم تقبیر کے حوالے سے بڑی تقریبات کا انعقاد کیا گیا لیکن کچھ عوامی حلقوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ چھبیس سالوں میں پہلی مرتبہ چھٹی دے دی گئی حالانکہ اگر یہ تعلیمی دارے کھلے رہتے تو شاید ہم زیادہ آگاہی دے سکتے تھے زیادہ ہم بچوں کو ٹرین کر سکتے تھے بتا سکتے تھے کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے دن کو جو اپنے لازمی بات کی ہے نا میں ایسے اگری کرتا ہوں کہ اٹلیس تعلیمی داروں کے اندر کچھ نہ کچھ کیونکہ پہلے سے ایک تو چھٹی بہت اچانک ہی انانس کی گئی اور اگر تھوڑا ٹائم لی انانس کی جاتی تو تعلیمی دارے تو چھٹی والے دن بھی اپنا کچھ نہ کچھ اورگنیس کر لیتے ہیں بلکل اور مین پرپلز ہوتا ہے کہ ہمارے جو نیکس جنریشن ہے اس کو پتا چلیں ہمیں تو پتا ہی ہے ہم تو اس وقت تھے ہمارے تو سامنے ہوا سارا کچھ تو نیکس جنریشن لیے بہت ضروری ہے کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو چیزوں کو تھوڑا سا پروجیکٹ کرنا چاہیے ان کے ذہنوں میں رہ جائے اور بہت سارے لوگوں کو اگر آپ ابھی جس طرح روڈ پہ جا کے لوگ کرتے ہیں کئی سروے وغیرہ تو پوچھیں گے تو بہت سارے بچوں کو پتا بھی نہیں ہوگا اٹھائیس میں کو کیا ہوا تھا اٹھائیس میں کو کیا ہوا تھا تو وہ پھر جب تک وہ چیزیں نہیں نہ آئیں گی تو وہ پھر اونس نہیں آتی وہ اون نہیں کرتے لوگ اس چیز کو تو اون کرنا ضروری ہے تو اس میں یہ کہ اگر تو یہ چھٹی انانس کرنی ہے وہ تو چھٹی کی میرا تو خیال ہے کوئی ایسی ریزن بنتی نہیں ہے اس کی چھٹی کی تو آلڑی ہماری اتنی ہوتی ہیں چھٹیاں کہ اس میں پھر نا ایک فردر نقصان ہو جاتا ہے دوسرا اتنا ابرپٹلی جو انانس کیا گیا نا اس پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ساری چیزیں ڈسٹراب ہو گئیں امتحانات کینسل ہو گیا ہے بہت چیزیں ڈسٹراب ہوئیں پلس یہ والی چیزیں پروجیکٹ نہیں ہوئیں الٹا وہ کام ہو گیا کہ جی لوگ اپنا بس لیئر میں پڑ گئے اپنے اپنے ریلیکس ہو گئے تو وہ پرپس نہیں ہے اس کا پرپس تو یہ ہے کہ آپ کا ایک پرائیڈ ہے پاکستان ایک سیونتھ جو ہے نیپلئر سٹیٹ بنی بلکل اس پر بات کریں گے میں آئیشہ صاحبہ سے بھی بات کر لوں آئیشہ صاحبہ آپ نے آپ تو صحافی ہیں اور ایک کریئر ہے آپ کا تجزیہ کار ہیں تو آپ کیسے دیکھتی ہیں آج کے دن کے حوالے سے جو ریلیز بھی منقل کی گئیں ٹھیک ہے ہر طبقہ فکر سے لوگوں نے بڑا پاک فوج کے لیے تو ویسے ہی دل و جان حاضر ہے ہر کسی کی پاکستانی قوم تو ویسے ہی بڑی زبردست احساس پہ ہے تو کیسے آپ نے دیکھا آج کے دن جب کوریج کے لیے آپ گئیں یا آپ نے فیلڈ میں گئیں تو کیسے دیکھا آپ نے اس کو دیکھیں سب سے پہلے تو بے شک یہ دن ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس دن جو ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کا صلح ہمیں ملا تھا اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا گیا تھا قابلیت دفاع بنایا گیا تھا سب سے پہلے تو ہمیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کہنا چاہیے تھا کیونکہ جوکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے اتنی زیادہ لازوال قسم کے خدمات سر انجام لی تو ان کے لیے کچھ ایسے ٹریبیوٹس کچھ ایسے پروگرامز جو ہیں ان کا ہی ناقات کرنا چاہیے تھا جس میں میں بالکل کرنل صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ آگاہی لوگوں تک پہنچتی لوگوں کو پتا چلتا کہ اس دن کی ہسٹری کیا ہے ہماری جنگریشن کو پتا چلتا اور جس طرح سے جو ہے وہ اچانک سے چھٹی اناؤنس کی گئی تو اس سے اور بھی بڑا ایک جو ہے وہ آکورٹ قسم کے تاثرات کچھ ہوئے سوشل میڈیا پر بھی جو تمام باتیں زیرے گردیش رہی ہیں اس سے آپ بھی بہت اچھے سی آویر ہوں گی تو اس طرح کو اور اچھے سے ہم سیلیبریٹ کر سکتے اس کو پری پلان کر کے اگر ہم چلتے تو میں بھی آج کا دن کچھ قدر بہتر جو ہے وہ گزرتا اور اس کے سمرات بھی ہمیں نظر جیسا کرنل صاحب نے کہا کہ نئی نسل کو ہم ایڈوکیٹ نہیں کر سکتے تھے ہم اس دن سے پائدہ اٹھا سکتے تھے کیونکہ یہ باتیں ہر روز تو کی نہیں جاتی بلکل بلکل ٹھیک کا آپ نے کرنل صاحب پاکستان کے ایٹمی اساسوں کی بڑی بات کی جاتی ہے اب آج کا دن ہے بڑا اہم ہے ظاہر ہے ایٹومک پاور ہم بن گئے تھے تو کیا سازشیں کیا ہوتی رہی ہیں یا ہوئی ہیں ذرا اس بارے میں ضرور روشنی ڈالیے گا یہ اٹومک اساسیں جو ہمارے ہیں سازشیں تو دیکھیں ابھی تک بھی چل رہی ہیں دنیا آپ کو نہیں دیکھ سکتی فرسٹ آپ اسلامی نیوکلئر پاور ہیں اور اسلاموفوبیا تو ایک بہت بڑا ایک ایول ہے جو پوری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے ہر جگہ جہاں بھی دیکھ لیں جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کہ جی اسلام کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے اوپر پاکستان اگر ایک اسلامی سٹیٹ نیوکلئر پاور بن جاتی ہے تو اس کو تنہی برداشت کیا جا سکتا ہے اب اس کے خلاف جو ہے اپن لی اب آپ چونکہ نیوکلئر پاور ہیں تو اتنا اپن لی جس طرح پہلے ہی تھا درمیان میں کہ جی اسرائیل اٹیک کر رہا ہے آپ کی نیوکلئر انسٹالیشن پر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پاس یہی رہ جاتا ہے جو جس چیز میں وہ ماسٹر ہیں وہ ہیں سازشیں پروپیگنڈا سازشیں پروپیگنڈا لوگوں کو بائے کرنا انڈرگراؤنڈ اپنے لانچ کرنے اور کوورٹ اپریشنز لانچ کرنے اور اپنے ہی آپ کے لوگوں کو پروپیگنڈا کر کے ان کی برین واشنگ کرنی برین واشنگ کرنے کے بعد اپنی ہی آرمی کے خلاف کرنا یا اپنی ہی سٹیٹ کے خلاف کرنا تو اس میں وہ کسی حد تک آپ دیکھ لیں کے کامیاب ہیں تو وہ یہ سازشیں ایک پری پلینڈ طریقے کے مطابق وہ چلا رہے ہیں اور یہ چلتی رہیں گی اس کو کانٹر کرنا ہمارا کام ہے اب ان دونوں چیزیں میں جو بھی پھر اور پاور کر جائے گا ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو سروائیو کر جائے گی ہماری نیوکلر کیپیبلیٹی اور ان کی سازشیں کامیاب ہو جاتی تو خدا ناستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جو کہ پاکستان کے لیے بہت بہت ڈیمیجنگ ہوگا آپ کی ایک ڈیٹرنس ہے اور ڈیٹرنس ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کتنی بھی کمزور آدمی ہو اس کا ایک خوف ہوگا نا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر کوئی بھی ایس طرح کا کوئی اٹیک کرے یا جو بھی کہہ لیں آپ تو جب یہ خوف آپ کا نکل جائے گا جو سب سے بڑا خوف ہے نیوکلر کا کیونکہ نیوکلر صرف ایک کنٹری کو ایفیکٹ نہیں کرتا کہ جہاں پہ آپ اٹیک کریں پوری دنیا کو ایفیکٹ کرتا ہے اور آپ کے پاس ماشیلہ نسلوں تک ایفیکٹ کرتا ہے نسلوں تک ایفیکٹ کرتا ہے اور اس کی جب پر وہ ہوا میں میکس اور وہ جو ٹیکنیکل ساری چیزیں ہیں جا کے پر جس طرح ہوا جا رہی ہے وہ والے کنٹریز ایفیکٹ ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا جو ہم نے جاپان میں جو چیزیں دیکھا ہے وہ بہت اینیشل ٹکنولوجی تھی ابھی تو اتنے پاورہول ویپنز ہیں اور آپ کے پاس ماشیلہ ہیڈروجین بومز ہیں ہیڈروجین بومز ہیں اور آپ کے جو نیوکلر ہیں وہ دنیا میں بہت بیسٹ گینے جاتے ہیں ہر جگہ سے اور ٹھیک ٹھاک ہے نیوکلر کا بھی کتنے کہہ دیتا ہے کتنے کہہ دیتا ہے تو نو بڑی نوز کے جی ان کی کتنے نمبرز ہیں تو بہت ایک بہت آپ کی سٹرنٹھ ہے یہ تو یہ بہت بڑی ڈیٹرنس ہے اس کو پرپاگنڈا کے تھرو اس کو انڈرمین کیا جاتا ہے اور باقی چیزوں کو ہائیلیٹ کیا جاتا ہے اس کو انڈرمین کیا جاتا ہے تو باقی چیزوں کو آپ کے ایولز کو یا جو آپ کی ویکنیسز ہیں ان کو ہائیلیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں معاشی طور پر یہ نیچے چلے گئے کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ تو کشکول لے کے پھر رہے ہیں یہ تو مانگتے پھر رہے ہیں ان کی فوج اس طرح کی چیزوں کو ہائیلیٹ کرتے ہیں پروپاگنڈا کر کے لوگوں کے مائنڈز پولیوٹ کرنے کے لیے جو آپ کی سٹرنٹھ ہے سٹرنٹھ آپ کی نیکلر پاور ہے سٹرنٹھ آپ کی آرمی ہے آرمی کا ڈسپلن ہے ان چیزوں کو کہیں ہائیلیٹ نہیں کیا جاتا ان چیزوں کو کیا جاتا ہے لے لے جی کہ ان کا تو یہ ڈی اچے ہے ڈی اچے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اس کے پیچھے لگے رہے گے تو یہ چیزیں جان بوجھ کے یہ باہر سے لانچ ہوتی ہیں یہ یہاں سے نہیں لانچ ہوتی ہیں ہمارے جو معصوم لوگ ہیں ان کی باتوں میں آجاتے ہیں بہت محبے وطن لوگ ہیں جی تو وہ ان کی باتوں میں آجاتے ہیں اور وہ ان کی لائن ٹو کر لیتے ہیں لائن ٹو کرتے ہیں پھر دل سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں جیسے ہی آپ کی برین واشنگ اور ہوتی کہہ یہی وہ وجہ ہے کہ ہمیں بڑی زیادہ اویرنس کی ضرورت ہے ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہماری پاک آرمی کے کیا کام ہے اب دیکھیں نا ابھی جو میں نے انٹرو میں جو سوال اٹھا ہے تھا کہ یوم تکبیر کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ سیاسی جماعتیں لے جاتی ہیں مطلب دو سیاسی جماعتیں نون لکھ کہتی ہے ہم نے دھماکہ کیا اور پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے اس کا سٹارٹ کیا سٹارٹ اپ ہم نے لیا شاید زلفکار علی بھٹو تو اب تو اس کا مطلب ہے کہ باقی تو پھر سب مائنس میں یا زیرو میں ایسا ہے کیا نہیں دیکھئے جو مین کام تھا پامولہ تیار کرنا نیوکلر پار بنانا وہ تو دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تھا اب یہ کس کے دورے حکومت میں ہوا یہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں جیسے آج شرجیل انام میمن صاحب نے بھی بولا کہ پاکستان کو نیوکلر پاور بنانا جو تھا وہ زلفکار علی بھٹو کا ویجن تھا ٹھیک ہے ویجن ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں جو پلان ایکزیکیوٹ جب کیا جاتا ہے تو وہ اس کے حصے میں ہی تختی آتی ہے اب دیکھنا تو یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح سے ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جو ماضی کے بیانات ہیں اگر ہم ان سے اندازہ لگائیں ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ یہ ویجن کیا تھا کس کا تھا ایکزیکیوشن کا تھی انہوں نے تو اپنے بہت سے پروگرامز میں جو اس بات کا برملہ اظہار کیا تھا کہ جو لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ایکمی پار بنائے تو ان میں تو اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ ایک پتاہہ بھی پھوڑ سکیں تو یہ کریٹ لینا دیکھیں بہت آسان ہوتا ہے لیکن جو یہاں پر مین کونٹریبیوشن ہے جس ہستی کا ہے ان کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ کھل کر کہنا چاہوں گی کہ ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ وہ وفاد نہیں تھی جو وہ ڈیزرب کرتے تھے آج بھی اہمیت نہیں دی آج بھی اہمیت نہیں دی یہیل وڑائک صاحب کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک جملہ بولا تھا وہ جملہ بے حد دل گرفتا تھا اور بہت زیادہ دل شکستا تھا انہوں نے وہ جملہ کیا آدھا کیا تھا انہوں نے جملہ یہ آدھا کیا تھا کہ میں نے پاکستان سے بہت زیادہ محبت کی ہے جس کی مجھے بہت زیادہ سزا ہوا یہی میرا جرم ہے یہ ان کا جرم ثابت ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ہی شاید وہ واحد ملک ہے جہاں پر اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھا جاتا اگر یاد رکھا جاتا تو شاید آج ان کی قبر پر بھی جایا جاتا وہاں پر بھی سلامی دی جاتی نہیں لیکن ہم یاد رکھتے ہیں جب بھی کسی ملک کے پاس کوئی ایٹمی اساسہ آتا ہے یا ایٹمی پار ہوتی ہے تو اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے زندگی اوپر وہ پاکستان کے جو بھی سویلینس ہیں اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں بہرحال ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے قبر پر شاید کوئی بہت بڑی تقریب کا انقاد نہیں کیا گیا یا وہاں پر بہت ایسا نہیں کچھ ہوا سرکاری طور پر لیکن لوگوں نے ان سے محبت کا بڑا اظہار کیا لوگ وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے آج بڑی فاطحہ خانی کیا پاکستان کے لوگ بہت محبت کرنے والے لیکن اب یہ ہم بھی جانتے ہیں یا آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا شاید وہ اشرافیہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرنے چاہ رہے تھے کس طرف اشارہ کرنے چاہ رہے تھے یہ ڈاکٹر عبدالقدیر ان سے محبت کا اظہار تو اس وقت بھی ہوا جب ان کا جزد خاکی جو تھا جو وہ تدفین کے لئے لے کے گئے تو اتنے پھول تھے اتنے پھول تھے کہ وہ ایک چھوٹا سا پہاڑ نمہ بن گیا تھا اور وہ پھول کتنے دنوں تک وہ وہاں پہ تازہ ہی رہتے ہیں مطلب جو بھی لوگ اتنی حاضریہ ہوتی تھی وہاں پہ جاتے تھے لوگ وہ ان کے لئے پھول لے کے جاتے تھے اور وہ ان کی قبر ڈھکی رہتی تھی اور ابھی بھی وہاں پہ تازہ پھول لیتا ہے یہ بہت بڑی بات ہمارے جنازے بتائیں گے کہ ہم کتنا حق پر تھے درست بڑی گہری بات آپ نے کر دی یہ تو ساری وہ چیزیں تھی جو کہ آج کے دن کے حوالے سے اور آج کا میں نے یہی کہا تھا کہ میں آج کا پروگرام میں یہ ضرور کچھ چیزیں آج کی اہمیت کے حوالے سے ضرور ڈسکس کروں گی اور بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے بہت اچھا ٹائم اس پہ دیا اب کچھ سیاسی جو منظر نامہ ہے ہمارا تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں بڑی شکایات ہیں عوام کو خاص طور پر سندھ گورمنٹ سے تو بے تہاشا شکایات ہیں کہتے ہیں کے الیکٹرکو تو بند ہو جانا چاہیے پھر وہ بڑی شکایات کرتے ہیں ہم لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے وزیراعظم صاحب نے بھی خاصہ کہہ دیا کہ لوڈ شیڈنگ اب ختم ہونے چاہیے اس میں سندھ گورمنٹ کا کردار دیکھتے ہیں آپ کے پندرہ سولہ سالوں سے سندھ گورمنٹ ہے یہاں پہ کیا ڈیلیور کیا اس نے ڈیلیور تو خیر بالکل ہی ناکام ہونے ہیں ڈیلیور کرنے میں اس میں تو سب کو نظر آ رہے ہیں ہم رہتے ہیں گراج میں رہتے ہیں ہم بھی یہاں رہتے ہیں انٹیریئر سندھ میں تو خیر اس سے بھی بہت برا حال ہے تو ڈیلیور کرنے میں تو کہیں سے بھی کس طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے ہم اور اس کو کیا جا سکتا تھا اگر وہ اچھاتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھیں انسی سے اتنا زیادہ concern نہیں ہوتا اب سب سے پہلے ان کی اپنے life اور comfort آتی ہے کہ اب اگر بجلی ان کو مل رہی ہوتی ہم اور باقی چیزیں مطلب پٹرول جو بھی ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں گندم ہے باقی چیزیں ہیں وہ ان کو affordable ہوتی سر جی دودھ نہیں مل رہا بچوں کے لیے دودھ نہیں مل رہا تو وہ ان کا پھر concern ان چیزوں سے نکل کے اب یہ پتہ نہیں ہے اب یہ کوئی deliberate effort ہے یہ کیا ہے کہ لوگوں کو اسی چکر میں لگائے رکھو ان کو پھر روٹی روٹی کی فکر رہے ٹھیک ہے ان کو یہ پتا بلوں میں اور فیسوں میں آئے گا میں کسی سے کردہ مانگے کروں گا میں کیسے کروں گا ان کا دھیان ہی نیشی سے پہ جائے کون کھا رہا ہے کون لوٹ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کیا نہیں کر رہا آپ ان کو اس چکر سے نکلنی نہیں دیتے اور میرا تو ایک پرسنل جو ہے بہت ہی ایک اس کا دراسٹک سا اپینین ہے کہ وہ جانبوچ کے چاہتے ہیں کہ لوگ ریٹیلیٹ کیوں نہیں کرتے آپ ایک سٹیپ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑا سٹیپ ہے اس میں تو لوگ مر جائیں گے ساری سڑکوں پہ نکلائیں گے یہ وہ دیکھتے ہیں نہیں نکلا کوئی بھی اس سے اگلا سٹیپ آ جاتا ہے اسی بات پہ پیپلز پارٹی کے ہی رہنما اور سبائی وزید جو سعید غنی ہیں انہوں نے بھی ایک بڑا اچھا بیان دے دیا انہوں نے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ کی الیکٹرک کے آفس میں گز جائیں اور وہاں کی ان کے بجلی بند کر دیں ان کے پنکے بند کر دیں اسی بند کر دیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ گرمی کا کیا عالم ہے مطلب یہ کام بھی خود کر رہے ہیں اور پھر گائیڈ لائن بھی خود ہی دینے ہیں ضرور اس پر بات کریں گے ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن وقت ہوگا ایک چھوٹے سبریکہ کہیں مجھ جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹن کرنر ٹائٹ تاہیر مسعود صاحب تمقہ امتیاز ملیٹری جبکہ آئیشہ نمان صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری گفتگو کا جو سلسلہ ہے پاکستان کے مسائد اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال خاص طور پر کراچی کی جو سیاسی صورتحال ہے اور جو شہری شہر قائد کے جو باسی ہیں جن چیلنجز کا وہ سامنا کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں جمال صدیقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم جمال صدیقی صاحب جی جمال صدیقی صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی برکل آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے ٹھیک ہے جمال صدیقی صاحب کیا حال ہے کیسے ہیں آپ جمال صاحب آج بڑا امپورٹنٹ دے تھا پاکستان کے لیے بلکہ ہے یوم تقبیر منایا گیا چھٹی کر دی گئی اور بڑا بڑا جوش و جذبے سے آج کا دن منایا گیا سیاسی منظر نامے میں اس کی کوئی اہمیت کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں گے آپ دیکھیں یہ تو باقی ایک بڑا دن تھا اور ہمارے پاکستان کے سائنسدانوں کی بڑی کوشش ہے اس میں افرٹس ہیں اور اس سے انکار نہیں ہے کیونکہ ایٹمی پروگرام کی جو بنیاد تھی وہ تو ظلفکار علی پوٹو نے رکھ دی تھی اور اس دور سے ہمارے سائنٹس جو ہے ہمارے جو اصل سرمایہ ہے انہوں نے اس پر کام کیا اور یہ خوش نصیبی تھی اس دور کی گورنمنٹ کی کہ ان کے دور میں یہ چیز تیار ہوئی اور بوقت ضرورت ہمیں استعمال کرنی پڑی تو ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں یہ میں خیال میں چھبی سال پرانا واقعہ آئی ہے اور ہم چھبی سال پہلے ایک ایٹمی طاقت بنے تو ہمارے ملکی اسٹینٹ ہیں اور اس میں ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں ہماری جتنے بھی راکٹر قدی اور اس سارے ٹیمیں تھی پوری اور خوش نصیب ہماری جو اس ایٹمی طاقت کی جو محافظ ہے ہماری پاک پاک تو ان کا بھی بڑا اہم اس میں رول ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے وہ جا رہے ہیں جو تاہ کرتے ہیں ہمارے دشمنوں سے نمٹنے کے لئے کب کون سی چیز کرنی چاہیے تو یہ فورس یہ طاقت سنی کے بعد یہ سٹیٹیجی وہی ڈیزائن کرتے ہیں اور تمام گورنمنٹس کو ان کے ساتھ مل کے ہی کام کرنا ہوتا ہے یہ ان کا ضرور پیسلہ تھا کہ جب انڈیا نے اپنے آپ کو ثابت کیا تو ہمیں بھی ثابت کرنا چاہیے تھا اور نہ صرف اٹومک پاور بننے میں جمال صاحب نہ صرف اٹومک پاور بننے میں بلکہ ہر لحاظ سے اگر ہمارا کوئی کامپیٹیٹر ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس سے آگے ہی نکلیں ہمیں اپنی معیشت کو بھی اپنے اردگرد کے جو ہم ساہ ممالک ہیں ان کو دیکھ کے اور اپنی معیشت کو بھی سمالنا چاہیے اور اپنی سیاسی قوت بھی بڑھانی چاہیے یہی میں کہہ رہا تھا اٹومی طاقت بننے کے 26 سال کے بعد آج چھٹی کا ان کو خیال آیا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ کا دھیان اور جہان کس طرف ہے کہ وہ اتنی بری معیشت میں کہ جب ایک دن کی چھٹی آپ کریں گے تو آپ کے عربوں اور روپے کا نقصان ہوتا ہے ملک کی معیشت بننے سے تو آپ نے دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیا ورکنگ ڈیہ میں تو آپ کی معیشت کو بھی بڑا نقصان ہوا 26 سال بعد تو چھٹی کا مجھے سمجھ نہیں آئے کہ کس خوشی میں ہیں انہوں نے کیا پولٹیکل حربہ استعمال کیا ہے کہ مئی کے مئینے میں 28 تاریخ کو چھٹی کا اعلان کر کے وہ شاید پاکستان اپنے آپ کو بہت زیادہ محبی وطن ثابت کرنا چاہ رہے تھے ہماری داروں کے سامنے تو یہ اتنی محبی وطن ہے کہ جب دل چاہتا ہے اس ملک سے بہار چلے جاتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی کپرے شریف ان کی اس ملک میں ان کے بڑوں کی ادھروائیز ان کے خود بھی بہار ان کے بچے بھی بہار ان کے پوتے نواز سے بھی بہار تو یہ اتنی محبی وطن ہے اس ملک سے اور اگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ چھٹی کا ملک سے ہم نے بہت ملکی ساتھ ہم نے بلک کے اوپر کوئی احسان کیا تو احسان نہیں ہے ملک کا نقصان کیا بلکہ آپ نے آپ کو یہ بھی کمپیر کرنا پڑے گا کہ انڈیا میں ڈالر کتنے کا ہے آپ کو یہ بھی کمپیر کرنا پڑے گا کہ انڈیا کے پاس ڈالر کی زخائر کتنے ہیں ریزرز کتنے بچے ہیں ہمارے پاس شاید مانگ تان کے چھے آٹھ آٹھ دس ارب ہم کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں وہاں چھے سو عرب کی اکانومی ہے آج تو پنگلہ دیش بھی ہم سے باگے نکل گیا رخبانستان میں بھی ڈالر ہم سے بہت اچھا ہے ہمیں اس طرف جانا ہے سوچنے کی ضرورت ہے بالکل سوچنے کی ضرورت ہے جمال صاحب ہمیں سنجیبی سے ملک کی معیشت کی طرف سوچنا پڑے گا اور ان کو یہ ماننا پڑے گا اگر کسی بھی ملک کی اکانومیکل اسٹیابیلٹی تب آتی ہے جب اس میں پولیٹیکل اسٹیابیلٹی آتی ہے بالکل ایسا ہی ہے پولیٹیکل اسٹیابیلٹی کی طرف جانا پڑے گا ٹھیک ہے جمال صاحب آج پی ٹی آئی نے احتجاج کیا پریس کلپ کے سامنے اور آریف الوی صاحب کا بھی بڑا بیان سامنے آ گیا انہوں نے کہا پہلے بھی کہا تھا انہوں نے کہ ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے اور پریشر ککر جیسی صورتحال ہو رہی ہے کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اور اگر پٹا تو اس کا بڑا نقصان ہوگا تو آپ نہیں سمجھتے آپ پہ بھی تو سوالیاں نشان آ جاتا ہے کہ ملک میں اسٹیبلیٹی لانے کے لیے آپ کو بھی تو ڈیالوگس کی ٹیبل پہ آنا چاہیے بلکل آریف الوی صاحب نے بلکل درست بیان دیا ہے کیونکہ وہ اس منصب سے گزر کر آئے ہیں جہاں پر یہ سارے چیزوں کے بارے میں آپ کو ایکچول فیکٹن فگر معلوم ہوتا ہے تو وہ اس منصب سے آئے تو ان سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی ملک میں پریشر ڈیولپ ہوتا ہے تو اس پریشر کو ڈیکریز کیا جاتا ہے اس کو پریشر کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ ایک طرف بات کریں ڈیالوگ کی عمران خان تو وہ واحد آدمی جس نے کہا تھا میں اس ملک میں رہوں گا اور یہیں جیوں گا یہیں پروں گا وہ تو بھار جانے کے آپشن بہت سارے موجود ہیں لیکن شرجیل انا مہمن نے تو آج انہوں نے کہہ دیا کہ کسی ادارے سے بانی پی ٹی آئی کی لڑائی نہیں ہے بلکہ پاکستان سے ہے دیکھیں شرجیل مہمن کا اتنا بڑا قد نہیں ہے نہ ان کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ عمران خان پر تنقید کریں اور عمران خان کے بارے میں کمنٹس کریں وہ بچارہ ہے گھنٹل ٹی وی پہ لگا رہا آپ کا چینل کیونکہ انفرمیشن منسٹر ہے اس کے پاس بہت سارے اشتہارات ہوتے ہیں دینے کے لیے تو مجبوری تھی معذرت کے ساتھ کہ اس کو اتنا سارا دکھا ہے اس کی فضول گفتگو کہ وہ توٹل گفتگو وہ عمران خان کے خلاف کر رہا تو اس بیچارے کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف تنقید کرے تو اس کی بات کے کوئی جواب دیا جائے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عریف علوی صاحب نے بات کی بڑے درست پہرائے میں بات کی ہمارے سنجید حلقوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے جاسی حلقوں کو بھی اور ہمارے مقتدر حلقوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ ملک میں معاشی استقام لانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے پولیڈکل استقام لانا پڑے گا اور اگر وہ نہیں لانے میں نہیں لانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ صرف چھوٹیاں کرتے ہیں اور چھوٹیاں منا کے آپ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی دن منا لیا آپ کسی کی دنیا میں برابتی یا ان کے ساتھ دوڑ میں آپ تبی بھی ایٹیلنٹ نمبر پہ نہیں آسکتے جب آپ سے پنگلہ جیس بھی آ کے نکر جائے جب آپ سے عمران کی کرنسی بھی آپ سے اچھی ہو جائے تو آپ کے لیے ضروری ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ ایک طرف بات کرتے ہیں ڈائلوگ کی تو برانفان صاحب نے کہا ہے کہ ہاں کریں مذاقرات آپ ایک دن ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں دو دن بعد آپ بارٹی کے سنڈر سیکرنٹریٹ پہ دعبہ بول کے اس کو سیل کر دیتے ہیں تو اگر مسلم لیگ نون کے قائد جو اگر مذاقرات کی دعوت دیتے ہیں تو اس کو بھی تو قبول نہیں کرتے نہ بانی پی ٹی آئی نہیں نہیں ہم نے بات قبول کی نہیں ہے آپ دیکھیں نا جب مذاقرات ہوتے ہیں تو دونوں طرح سے ایجنڈ آتیا ہوتا ہے آپ ایجنڈ آتیا ہوتا ہے کہ یہ ایجنڈ ہے ہمارا اور یہ ایجنڈ ہے آپ کا کیا ہے وہ بھی سامنے رکھا ہے پھر اس پر ایک مذاقرات ایک تیم بنا ہے آپ کوشش نکریں آپ بات کرتے ہیں مذاقرات کی اور آپ کا جو کر انفرمیشن منسٹر تریوے پر بیٹھ کے پچاس فضول بگ 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 کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایسے بھی مذاقرات نہیں ہوتے کہ اگر اساس بہو کو جھگڑا نمٹانا ہو تو گھر کے افراد پوشش کر رہے ہیں لیکن سوسر کھلا ہو کہ وہ ون سائیڈ گفت کو شروع کر دے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا مذاقرات کس میں آپ کہتے ہیں پارلیمان میں آیا ہم بات کر رہے ہیں کونسی پارلیمان میں ہم پارلیمان میں آگے بات کرتے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی سیجتے ہیں اگر جمال صدیقی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے اگر مذاقرات کی ٹیبل سجائی جاتی ہے کس کے ساتھ بیٹنا پسند کریں گا ہم سب کے ساتھ بیٹنا پسند کریں گے لیکن شرط صرف یہ کہ اچھا یہ تو آپ نے بڑا سیاسی بیان دے دیا میں آپ سے کہوں نا کہ جو بھی با مقصد مذاقرات کھائے گا ہم اس کے ساتھ بات کرنے کے لئے ہیں با مقصد مذاقرات ہونے ہیں خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کہی آئیشہ میں آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گے خواجہ آصف صاحب کا بڑا بیان ان کا بھی آگیا انہوں نے کہا کہ تمام قومی اداروں کو ڈائلوکس کرنے کی ضرورت ہے اور انہوں نے یہ بھی بول دیا کہ عدلیہ سے فیصلوں میں کوتاہی ہو جائے تو اس کا اثر جو ہے وہ نسلوں تک جاتا ہے تو عدلیہ کو کہاں مزگائٹ کیا جاتا ہے یہی لوگ ہوتے ہیں جو غلط چیزوں کو آگے پروموٹ کرتے ہیں فیکس آن فگرز کو بدل دیا جاتا ہے تو مطلب اور اداروں کو ڈائلوکس کرنا چاہیے تو اداروں میں تو یہ بات تو صرف اداروں تک محدود ہے سیاسی جو پارٹیز ہیں جو ان اداروں پہ اثر انداز ہو جاتی ہیں جو سیاسی رخ ایک ہے یہ بھی تو اس پر کوئی بات نہیں کرتا دیکھیں پہلے خواجہ آصف صاحب کو تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے وہ ماحول بھی سازدار ماحول بھی پیدا کر پا رہے ہیں ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف جو ہے آپ کسی کو دیوار سے لگا رہے ہیں بترین کریک ڈاؤنز کا نشانہ بنا رہے ہیں آپ کسی سیاسی پارٹی کے کارکنان کو دیکھیں آج پریس کلپ پہ بھی جس طرح سے میں ابھی مثال آج کی دوں گی آج بوکر تال کیم تھا آپ لگانے دیتے ہیں کتنے دن بیٹھ جاتے پی ٹی آئی والے ایک ہفتہ بیٹھ جاتے دو ہفتے بیٹھ جاتے آپ لوگوں کے خوف اور ڈر کا عالم یہ ہے کہ جہاں پر چار بندے کٹھے ہوتے ہیں وہاں پر دفعہ ایک سو چوالیس لگا دیتے ہیں جہاں پر چار بندے کٹھے ہوتے ہیں وہاں پر آپ پوری پولیس کی نفری پہنچا دیتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے مذاکرت نہیں ہوتے پہلے آپ نے اپنی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں دینا ہوتا ہے ان کو تھوڑا سا آپ آپ نے اتنا ایک حفظ زدہ ماحول بنا دیا کہ جہاں پر سانس لینا مشکل ہوا ہے اس عالم میں اگر آپ دائلوگ کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ مختلف سیاسی مقدمات پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے معاملات حل نہیں ہوں گے پسٹر دھائی سال سے جس طرح سے پاکستان اس وقت ادم اس پر کام کا شکار ہے پہلے یہ تاثر تھا جی الیکشن کروائیے الیکشن کروائیں گے تو شاید پاکستان میں سیاسیز پر کام آجائے ہر ہلکے میں یہی بات ہو رہی تھی کہ الیکشن واحد ہل ہے الیکشن بھی جس طرح سے جیسے تیسے کر کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے جس طرح سے الیکشن کروائی گیا جن حالات میں کروائی گیا جن پیرامیٹرز کے اوپر کروائی گیا یہ سب جانتے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نیت بھی ویسی ظاہر کرنی ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ میڈیا کے سامنے بیٹھ کر آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور میڈیا کے بات آپ ایک منافقت کا جو چہرہ ہے وہ اپنائے ہوئے تو یہ اس طرح سے نہیں ہوگا اور دوسرا آپ نے کیا سوال کیا تھا مجھے سوری وہ آپ بتا دیجئے دوسرا میں نے یہ سوال کیا تھا کہ عدلیہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلوں میں کو تاہی اگر ہو تو نسلوں تک جاتی ہے جی جی بلکل میں آپ کی اس بات کو کانٹینیو کرنا چاہوں گی کہ آج اس ہفتے سے ہی کیوں نون لیگ کو ایک دو ہفتے سے یاد آ رہا ہے بخار چڑھ رہا ہے عدلیہ کے جو احتساب کا یہ وہی نون لیگ ہے جو کہ ماضی میں عدلیہ پر پہلے بھی چڑھائی کرتی رہی ہے آج جب ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی من پسند کے فیصلے نہیں آ رہے یہ وہی عدلیہ ہے جو کہ نواز شریف کو واپس لے کر آ کر ان کو پورا انہوں نے ڈرائے کلین کروایا تھا ان کے سارے کیسز رات و رات ختم ہوئے ہیں جس طرح سے کیسز جو ہیں جو بڑے ہی کیسز سٹرونگ ہولڈ رکھتے تھے ان کو جو ہے انہوں نے ختم کروایا ہے تو اس وقت تو عدلیہ بہت اچھی تھی تو آج عدلیہ کو یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے فیصلے نہ کریں ان سے گریز کریں یا ہمارے حق میں فیصلے کریں یا وہ فیصلے کریں جو ہماری فیور میں جاتے ہیں تو دیکھئے یہ سب چیزیں جو ہیں اگر عدلیہ بھی جو ہے میرٹ پر اگر فیصلے کرے گی تو ظاہر سے بات ہے وہ بھی کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوگی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کے سامنے ہیں مزید ان پر روشنی ڈالنا میرے خیال سے دہتر نہیں ہوگا نہیں کیوں نہیں دیکھیں بہرحال ساری چیزیں حقائی جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ تو ہیں بلکل کرنل صاحب ملکی سیاست کیا رخ کیا اختیار کرنے جا رہی ہے اب مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف وہ اب پارٹی کے صدر بھی منتقب ہو گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کچھ بہتری آ سکتی ہے کچھ معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ ان کا جو طریقہ ایک آر ہے وہ بہرحال دیفرنٹ ہے ان کا ایک اپنا ویجن ہے میرا پرسنل اپینین تو یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت میٹر نہیں کرتے اچھا تو ان کو صدر بنا دیں جو بھی بنا دیں پارٹی کا کچھ بھی کر دیں پہلے بھی پارٹی کے جتنے بھی افیرس تھے اس میں ان کا انپنی بات بناوا لیتے تھے لیکن نواز شریف صاحب برا نہ مان جائے کہیں آپ کی باتوں کے اچھلی مانیں گے دائر ہے برا کی نہیں مانیں گے وہ کہیں گے کہ میٹر نہیں کرتے تو برا تو مانیں گے لیکن ابھی پرولم یہ آگی ہے کہ وہ تو ان کے اندر پارٹی کے اندر پلس جنرل پبلک کا جو پینین ہے پبلک دن پر دن اور جاتا زیادہ ان کی کیونکہ پہلے ہی تو انہوں نے غلطی ہو کی تھی جب انہوں نے گورنمنٹ پرس ٹائم دی تھی تحریکی عدم اعتماد مالی اعتماد مالی تو اس کے بعد کوئی انہوں نے کوئی 40-50% پبلک کو اپنے خلاف وقت کر لیا تھا اپنے ایکشنز کی وجہ سے صرف اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ لی یا امران کو نکالا یہ کوئی میرا خیال ہے کہ اس میں 5-10% یہ میٹر کرتا ہوگا اچھا کچھ لوگ یہ بڑی بڑا کہتے ہیں کہ اگر اس وقت بانیے پی جائے کہ گورنمنٹ کو چلنے دیا جاتا تو شاید ایک ڈیٹھ دو سال بعد عوام کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا کیونکہ یہ چیزیں چلنی ہی تھی ایسی تو وہ خود ہی اس پہ رسپانس کرتے ہیں سائیکل میں آکے تو وہ تو آپ نے تو امران خان کو اتنا بڑا اس کا قد کر دیا ہے کہ وہ ابھی سب اس کے سامنے بنے لگتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ایک تو اس کو نکالنے پر ان کی امدردیاں ہوگی پھر آپ کی اپنی گورننس کی وجہ سے جو پرولمز آنا شروع ہو گئیں پھر اس کے بعد آپ کی کیر ٹیکر گورنمنٹ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد اور زیادہ وہ سٹرانگ ہو گیا پھر اس کے بعد جو کچھ ابھی پچھلے دو سال میں ہوا تو خیر بلکل آپ کی بات مکمل کریں گے مزید بھی آپ سے گفتوک کریں گے ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین گفتوک کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بریک پر جانے سے پہلے کرنل صاحب سے بات ہو رہی تھی طائر مصود صاحب سے طائر مصود صاحب یہ جو نواز شریف صاحب کیا آپ نے بات کی کہ اب وہ اتنا میٹر نہیں کرے سیاسی سیاسی سینایریو میں سیاسی محول میں لیکن وہ تو اپنی ہر تقریر میں کہتا ہے کہ میرا دور حکومت سنہری دور حکومت تھا سنہری حروف سے لکھا جانے والا تاریخ ہے تو وہ کہیں exist نہیں کر رہے لیکن وہ جس طرح مجھے لگتا ہے جو کچھ میں نے دیکھیا حالات و واقعات ان کی بارٹی کے شیئر کریں نا آپ کو تو وہ ایک منٹلی جو نا کسی ایک فوبیا میں وہ پھس گئے ہیں ایک جگہ پہ آکے اچھا تو اب ان کے پاس کوئی آنیاں ہے نہیں پوری پارٹی کے پاس ورنہ تو وہ اس کو ریپیٹ کرتے رہے تھے کوئی بیانیاں پہلے جس طرح جس طرح ججز کے خلاف ہوتے تھے کبھی فوجیوں کے خلاف ہوتے تھے کبھی کچھ نہ کوئی بیانیاں بنا لیتے تھے اس پہ لگ جاتے تھے تو اب وہ بیانیاں کو بچا نہیں ہے ان کے پاس اب پیچھے کے رہے گیا کہ اب کیا بتائیں وہ وہ پھر ان کو پرانی باتیں یاد آتی ہیں درمیان میں ان سے ان کی میموری سے وہ پیریٹ سارا نکل جاتا ہے کہ جو ان کا یہ جو عمران خان کی اس کی تحریک ادم اتماعات کے بعد والا پیریٹ ہے ان کا اور یا پھر اس کے بعد یہ کیاٹر کے گورنمنٹ کے بعد والا پیریٹ ہے کیاٹر کے بھی بیسے پریکٹیکلی ان کی گورنمنٹ تھی تو بات وہ پیریٹ تمہیں مس کر جاتے ہیں وہ سٹارٹ لیتے ہیں اپنے اس دور سے نائنٹیز کے دور میں چل جاتے ہیں مقصر یہ ہے کہ ان میں بیسکلی اپنے آپ کو پریز کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے ایک غلط راستے پر چلنے کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرتا کون یقین کرتا ہے مجھے کوئی ایک بندہ دکھا دیں کہ ان کی بات سن کے وہ کہاں ہاں ہاں یہ سن نے بڑا کہان کیا تھا صحیح تو اب یہ کچھ نہ کچھ ان کو بیانیاں چاہیے سیریسلی اور یہ صرف مسیج دیں گے نواز شریف صاحب کہ بھئی آپ اپنا بیانیاں بیانیاں بنائیں کہ پرائم منسٹر رے چیپ منسٹر رے فانانشل منسٹر رے چار چار دفعہ حکومت کی پنجاب کے اور کتنی دفعہ حکومت کی اور ٹھیک ٹھیک سیزنڈ وہ کافی سینئر سیاست دان ہے تو ڈیفنیٹلی وہ میٹر کرتے ہیں زیادہ سینئر ہم بہت زیادہ سینئر جمال صاحب سے بات کر لیتے ہیں جمال صاحب آپ اتفاق کریں گے کرنل صاحب کی بات پہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو بیانیاں کوئی بنانے کی ضرورت ہے بہت کمی ہو گئی ہے بیانیاں کی جمال صاحب آپ کی آواز نہیں میں سن پا رہے ہیں ناظرین ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا جمال صدیقی صاحب سے ان سے ضرور بات کریں گے کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آئیشہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گے آئیشہ یہ مجھے بتائیے ایمکیم پاکستان کا کیا کردار کیا ہے ہم سن گورمنٹ کی بات کرتے ہیں لیکن ایمکیم کی پارٹی بھی ایک وقت تھا اس نے بھی اپنا پیک دیا اور بہت کام کیا شہر اقایت کے باسیوں کے لیے لیکن آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ کانفیڈنس لیول نہیں ہے لوگوں کا یا وہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر پا رہی جو کہ اسے کرنا چاہیے ایسے ہی دیکھیں اس کی ایک تو بڑی وجہ جو ہے پچھلے دو ٹینئورز سے جس طرح سے ایمکیم کا ایک کردار رہا ہے جس حکومت کے ساتھ بھی ملتے ہیں بیٹھ کے کھانا کھانا شکر دیتے ہیں شیئر کرنا شکر دیتے ہیں وزارتیں مل جاتی ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہر تین چار مہینے بعد ان کو ایک بخار چڑھتا تھا کہ ہم حکومت سے مصطافی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے یہ لے دے کہ جو ایک باتچیت کے معاملات تیہ پاتے تھے تو لوگ اس سب سے دراصل جو ہے وہ فیڈ اپ ہو چکے تھے لوگوں کو ان کا کردار نظر آ رہا تھا کہ یہ اپنی مفات پرستی کے لیے جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں عوامی ایشیوز کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی تھی لیکن اب جو پچھلے دھائی تین سال سے جو لوگوں نے دیکھا ہے جس طرح سے خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گی ادم اعتماد ادم اعتماد میں جو ایمکی ایم کا جو ایک کردار رہا ہے ان کا جو ایک وہاں پر مینڈٹ تھا قومی اسمبلی کی جو ان کی نشیستیں تھیں جس طرح سے انہوں نے وہ وہاں سے ویڈرا کیا اور جب یہ ادم اعتماد کے صورت میں جو بننے والی حکومت ہے اس کا حصہ بنے تو یہ اس سے بھی لوگوں کے اندر بہت زیادہ رسنٹمنٹ پائی جاتی تھی اب یہ الیکشن کے دوران بھی جو ہے لوگوں کو یہ نام نہیں کر سکے کیونکہ عوامی مقبولیت جو ہے دن بہ دن ختم ہوتی جاری ہے وہ ایمکی ایم جو کہ آج سے دس سال پہلے اگر آپ دیکھیں جس طرح سے مصطفیٰ کمال نے رات و رات کھڑے ہو کر کتنا کام کیا اور بہت زیادہ ڈیلیور کیا ایمکی ایم میں اب وہ سپارک نظر نہیں آرہا لوگ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے یہ جو دعویں ہیں یہ جو وعدیں ہیں یہ جھوٹے ہیں لوگ ان کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہ رہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ایمکی ایم کے اندر آپ کو وہ کانفیڈنس بھی نظر نہیں آرہا دیکھیں یہ عوام میں جا نہیں سکتے عزیزہ باد کا اتنا بڑا حلکہ ان کا اتنا امپورٹنٹ حلکہ وہاں پر کون جیتا یہ آپ بھی جانتی ہیں کس طرح سے سیٹ جو ہے وہ لی گئی تو دیکھیں یہ جو الیکشن تھا یہ پورا ایک ریفرینڈم تھا یہ عوامی ریفرینڈم اس کو ہم کہیں گے جس طرح سے جو بڑے بڑے برج اُلٹے ہیں یہ سب نے دیکھا ہے اور عوامی مقبولیت میں کون کس جگہ پر کھڑا ہے یہ شاید ایمکی ایم کو اندازہ ہو چکے اسی لیے اب یہ لوگ خود بھی گریزہ ہیں جمال صدیقی صاحب اب وقت تھوڑا سا کم رہ گیا ہے پروگرام کا تو میں جلدی جلدی سے کمنٹس لوں گی جمال صدیقی صاحب ملکی سیاست کے حوالے سے بتائیے گا میاں نواز شریف صاحب تو اب پارٹی صدر ہو گئے ہیں کچھ نیا کچھ ہونے جا رہا ہے کیونکہ کرنل صاحب نے تو کہہ دیا کہ کچھ نہیں بدلنے والا وہاں پہ وہ بیانیاں بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو آپ اتفاق کریں گے اس بات سے دیکھیں مجھے نواز شریف کے صدر بننے سے کیا ہونے جائے گا ملک میں ذرا مجھے آپ بتائیں کیا ہو سکتا ان کے ہونے سے جب پاکستان میں ہونا باقی اور دیکھیں پارٹی کے بڑی پارٹی کے صدر بننے گے تو بہت سے سیاسی استحقام میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں میں آپ سے کہو نا کہ وہ ان کا پہل اپنا کردار کا تو تحقیل انہوں نا کہ ان کا اس وقت پارٹی میں کردار کیا ہے وہ بیچارہ اتنی ان کے غبارے میں ہوا بھری گئی وہ پاکستان آئے جیچے تیسے کر کے اور اتنا بڑا ان کا ڈرامہ رچایا گیا اس کے بعد کیا کر رہے ہیں آج تک انہوں نے اس وقت سے تک آج تک تین مہینے ہو گئے تو ایک ماہ سے تندور پر روڈی باٹنے کے علاوہ کوئی اور کام کیا تو مجھے بتا دیں یا اگر وہ کچھ اور کام کر سکتے تو انہیں بتا دیں انہوں نے اپنی وزارت ازما ویڈراؤ کر دی نا کہ ان کے پاس جو منڈٹ تھا اور انہوں نے آٹھ فروری کے الیکشن دیکھا اس کے بعد تو انہوں نے اپنی وزارت ازما ویڈراؤ کر دی کہ بھئی تم بن جاؤ میں نہیں بن سکتا اس طرح میں تو بالکل ہی فیل ہو جاؤں گا تو ایسا کیا کر لیں گے نواز شریف اور ایسا کیا کر لیں گی بجٹ کی آمد آمد ہے بجٹ پر کوئی نئی چیلنجز آنے والے ہیں کچھ کرے گی حکومت اس میں عوام کے ریلیف کے لیے اپنی کریڈیبلیٹی سسٹین کرنے کے لیے بالکل حکومت کرے گی اور انشاءاللہ عوام کا بیڑا دھرک کرے گی جو بیڑا دھرک ہو چکا ہے ان کو صرف اگر کرنا ہے اور جو ان کو صرف عمران خان جو بھوکز سارا فوکس ان کا اپنے پرفارمنس پر لگائیں عمران خان پر نہ لگائیں اس کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ جیل میں رہ کے بھی ان شیطانوں کا مقابلہ کر سکتا اور وہ کر رہا ہے اور وہ آخر دم تک کرے گا اگر ان میں بہت ہی شاک عمران خان سے کمپیٹیشن کرنے کا تو ان کو چاہیے کہ جو عمران خان کے دور میں ایک سو سنتالیس روپے کا پیٹرول تھا وہ اس پہ لیا ہے اپنی معیشت کو اپنے سارے افرٹس کر کے ایک سو چوتر ایک سو چوتر کے ڈالر پہ لیا ہے ساٹھ روپے کے آٹے پہ لیا ہے تو کچھ ایسا کریں نا کہ جس سے عمران خان کو کہہ سکے کہ دیکھو ہم نے تم سے اچھا کر دیا تو بات تو تب ہوتی ہے اگر گفتگو ایک روٹی چار ککڑوں میں بات کے چاروں بھائی کھا لیں گے پھر ہم محنت کریں گے تو پھر ایک روٹی کھا لیں گے آپ کے پاس کوئی پلان ہے تو آپ قوم کے سامنے رکھیں آپ میڈیا اینکرز کو بلا کر ان کو بتائیں کہ میرے پاس یہ پلان ہے اپنے ٹی وی شو میں میرا پرچار کریں کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ نے وہ سولہ مہینے کا ٹائم پاس کر لیا ابھی بھی آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ فارم ٹی سیبن کی گورنمنٹ ہے کتنے دن چلے گی ان کو در وقت یہی خوف کھائے رہتا ہے پیار پتا نہیں کب عمران خان جیل سے رہا ہو کے آ جائے اور اس کے بعد اندر دن کی ہماری گورنمنٹ ہے یہ ہے کہ پس گھمنا پھرنا دورے شہرے کر کے انہوں نے کرنا ہے اور اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں ان کے پاس میں ٹھیک ہے کرنل صاحب لاسٹ کمنٹ بھی آپ سے لینا چاہوں گے میں کوئی میسیج دینا چاہیں کچھ کہنا چاہیں میسیج میرا یہ ہے کہ بہت ہوپلس نس پیل گی ہے پاکستان میں لوگ چھوٹ چھوٹ کے جا رہے ہیں جس کے پاس انویسمنٹ رکھی ہیں ہر چیز میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں کی بجائے کی باہر دیکھ لوگ جس کے پاس پیسے ہیں جس کے پاس نہیں ہے تو بچارے ہوپلس ہی ہیں کہ ان کے گزارہ نہیں ہو رہا لیکن مشکل کے بعد آسانی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہو تو اس لیے تیوستر شجر سے امیدیں باہر رکھ تو اس میں یہ کہ اتنے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان تو بس گیا تو کچھ نہیں بنا رہا تو اللہ تعالیٰ بھی ہے نا اوپر بے شک تو ہم کچھ پلان کرتے ہیں اور پلانیلی اللہ تعالیٰ کے کامیاب ہوتی ہے بے شک تو ہمیں امید رکھنی شاہیے بہت اچھی امید رکھنی شاہیے اور آرمی کے خلاف جس طرح لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری جا رہی ہے کچھ ریسنٹ ایکٹیوٹیز جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس میں زیادہ تار لوگ پرپاگینڈا ہے کچھ پولیٹیل کل پارٹیز کا ویسٹر انٹرسٹ ہے تو اس طرح کر کے اتنا نہیں آپ کی پہنچ ہے آپ کا ملک ہے اور اس کو پریورٹی دینی شاہیے بلکل بلکل ون لائنر آپ سے بھی آئیشہ دیکھیں میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں پاکستان میں ہر بار پرانی پرڈکٹ کے اوپر نئی پنی چڑھا کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اپنے ملکی معیشیت کو بہتر کرنے کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اپنی جو انویسمنٹس ہیں وہ پاکستانی آپ خود کریے باہر جا کر کشکول پھلانے سے کچھ نہیں ہوگا بہت شکریہ آئیشہ نومان صاحبہ آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ لائفٹن کرنل ریٹائیڈ طاہر مصود صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ جوان صدیقی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین بات وہی ہے کہ اپنے امید کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا چاہیے اور بہت ضروری ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے کوششیں کی جائے تاکہ معاشی استحکام آسکے عوام کو کچھ ریلیف مل سکے خود احتسابی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جو اخلاقی بگاڑ ہم میں پیدا ہو چکا ہے اس پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے اس پہ قابو پانے کی ضرورت ہے سوچئے گا ضرور اسی کے ساتھ شمائرہ نواز کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بار